میس ٹائٹس کی اسباب علامات تشخیص علاج ویٹنری اسسٹنٹ ازر عباس ترگ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ہوانے اور تھنوں کی سودش کو میس ٹائٹس کہتے ہیں یہ دودھ دینے والے جنرو کی ایک خطرناک بیماری ہے جو کہ کسان اور مالک کے لیے معاشی نقصان کا باعث بنتی ہے میس ٹائٹس کے اسباب یہ بیماری بیکٹیریا وائرس اور پھپوندی کی وجہ سے ہوتی ہے اکثر اوقات ہوانے کی چوٹ کی وجہ سے بھی سودش یہ ہوا نہ ہو سکتی ہے مندرجہ زیل بیکٹیریا ہوانے کو زیادہ متاثر کرتے ہیں سٹیفلو کوکس آئرس سٹریپٹو کوکس اگالیکٹیا بیکٹیریا کی یہ اقسام تقریباً اسی فیصد تک ہوانے کی سودش کا باعث بنتی ہیں جو کہ دودھ دونے کے دوران ہاتھوں سے یا دودھ دونے والی مشین سے ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتے ہیں آئی کلائی ایک انوائرمنٹل پیتھوجینز ہے جو کہ جانور کے ارد گرد کے محول میں پایا جاتا ہے اور ہوانے کی سودش کا باعث بنتا ہے علامات ہوانے کی سودش دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ون مخفی سودش حوانہ سب کلینیکل میسٹائٹس ہوانے کی سودش کی یہ قسم جانور کے مالک کی نظروں میں اجل رہتی ہے کیونکہ اس میں جانور دودھ میں کمی کے علاوہ کوئی علامات زہر نہیں کرتا ہوانہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا ہے اور نہ ہی دودھ کی شکل دو صورت کوئی خاص تبدیلی آتی ہے ماں سوائے اس کے دودھ میں سومیٹک سیلز کی تداد بڑھ جاتی ہے جو کہ خردبین کے استعمال سے ہی دیکھی جا سکتی ہے نمبر دو زہری سودش حوانہ کلینیکل میسٹائٹس اس قسم میں جانور علامات زہر کرتا ہے اور اس کو مندرجہ زہل چار اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ون بہت شدید حالت پر ایکیوٹ فارم اس میں جانور کا درجہ حرارت ایک سو پانچ فارن ہائٹ سے ایک سو چھے فارن ہائٹ تک چلا جاتا ہے جانور سوست ہو جاتا ہے اور کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے جانور کا ہوانہ سو جاتا ہے اور سرخ اور گرم ہو جاتا ہے ہوانے کو چھونے پر جانور درد محسوس کرتا ہے دودھ میں پھٹکنیاں کلوڈ بن جاتی ہیں اور بس اوقات تھنوں سے خون بھی آتا ہے نمبر دو شدید حالت ایکیوٹ فارم اس میں جانور کا درجہ حرارت نارمل رہتا ہے اور جانور کھاتا پیتا بھی ہے اس قسم میں صرف ہوانہ اور تھانس ہو جاتے ہیں اور دودھ کی حالت بھی بدل جاتی ہے یعنی دودھ میں پھٹکنیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور دودھ پانی نمہ ہو جاتا ہے ہوانے کو ہاتھ لگانے پر جانور درد محسوس کرتا ہے اور ہوانہ گرم محسوس ہوتا ہے نمبر تین کم شدید حالت سب ایکیوٹ فارم اس قسم میں ہوانے کی سوزش کی شدت ذرا کم ہو جاتی ہے اور دودھ میں بھی کم درجہ کی تبدیلی رونما ہوتی ہے نمبر چار دیرانہ حالت کرونک فارم اگر ہوانے کی سوزش کی پہلی تینوں قسموں میں سے کسی بھی ایک کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ دیرانہ شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں ہوانہ گوشت ساخت ہو جاتا ہے جیسے نار پڑھنا کہتے ہیں جانور کے متاثرہ تھن بند ہو جاتے ہیں سکڑ جاتے ہیں اور نکارہ ہو جاتے ہیں تشخیص یعنی ڈائیگنوسسز زہری سوزشی ہوانہ کی تشخیص کے لیے ہوانے کا معنی کیا جاتا ہے جس میں متاثرہ تھن باقی تھنوں سے سائز میں بڑا نظر آتا ہے متاثرہ تھن ہاتھ لگانے سے گرم محسوس ہوگا اور جانور درد محسوس کرے گا زہری سوزشی ہوانہ کی تشخیص کے لیے سٹریپ کپ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جس کے لیے پلاسٹک پیڈل میں چار تھنوں کا دودھ لے کر معنی کرتے ہیں اگر دودھ میں پھٹکنیاں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے جانور زہری سوزشی ہوانہ میں مبتلا ہے مخفی سوزشی ہوانہ کی تشخیص کے لیے مندر جزائل ٹیسٹ کرتے ہیں نمبر ون کیلی فورنیا میسٹائٹس ٹیسٹ اس ٹیسٹ میں کیلی فورنیا میسٹائٹس محلول کی دو تتین ایمل لیٹر مقدار کو اتنے ہی دودھ کی مقدار میں حل کرتے ہیں اگر دودھ میں پھٹکیاں بن جائیں تو یہ جانور میں مخفی سوزشی ہوانہ کی مجودگی کو ظاہر کرتا ہے نمبر دو سرف فیلڈ میسٹائٹس ٹیسٹ یہ ٹیسٹ انتہائی آسان اور سستہ ہے اس میں عام گھروں میں استعمال ہونے والی سرف کا تین پرسنٹ محلول تیار کرتے ہیں جو کہ چھ ماہ تک کار آمد ہوتا ہے پلاسٹک کے ایک ٹری میں جو کہ چار حصوں میں تقسیم ہوتا ہے چاروں تھنوں کا دودھ دو سے تین میلی لیٹر لیتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں تین پرسنٹ سرف کا محلول ڈال کا حال آتے ہیں اگر پھٹکیاں دودھ کے سیمپل میں بن جائیں تو یہ ٹیسٹ سب کلینیکل میسٹائٹس کے لئے مصبت ہے اس کے علاوہ لیبارٹری میں جراسیموں کو علیہ دھا کر کے بھی ہوانے کی سودش کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بکٹیریا کو خاص میڈیا میں گروہ کر کے انٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ صحیح علاج ممکن ہو سکے علاج معالجہ ہوانے کی سودش میں مبتلات جانور کو صحیح انٹی بائیوٹک لگائیں بہتر یہ ہے کہ انٹی بائیوٹک استعمال کرنے سے پہلے دودھ کا سنسٹیوٹی ٹیسٹ کروایا جائے اور پھر اس کے مطابق انٹی بائیوٹک کا انتخاب کیا جائے عام طور پر مندر جازیل انٹی بائیوٹک استعمال کر سکتے ہیں نمبر ون ٹرائی برسن کٹی کا ایک میلی لیٹر فی بیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے پتھے میں لگائیں یا ایموکسی ویٹ ال اے کٹی کا بیس ایمل چار سو کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے پتھوں میں لگائیں اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا انٹی بائیوٹک استعمال کر سکتے ہیں اور فاس فورس کے انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں دھنوں میں دینے والی انٹی بائیوٹک ٹیو بھی استعمال کر سکتے ہیں بخار کی کیفیت میں بخار کا ٹھیکہ استعمال کریں جانور کو باقی تمام دودھیل جانوروں سے الہدہ رکھیں صفائی کا خاص کیار رکھیں متاثرہ تھن کو جرسیم کش محلول سے ڈپ کریں یا ڈیس انفیکٹڈ سپری کا استعمال کریں موسیقی